اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ویورز آج کی جو ویڈیو ہے اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ سی دار سرکرز اور آئی بیکس کی تو پیچھے رہ جاتی ہیں آئی رنکلز تو میں نے سوچا ان کو کیوں تنہا چھوڑیں اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ریمیڈی بتاؤں گی جس سے آپ کی آنکھوں کے آئی بیکس دار سرکرز اور رنکلز تینوں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جب آپ کی ایج بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کیونکہ سب سے پہلے آنکھوں کے جو ہے نا وہ جھری آنی شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو آنکھوں کو مویسٹرائز رکھنا بھی بہت ضروری ہے ویسے بھی آگے موسم چینج ہو رہا ہے تو یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ کی آنکھوں کو مویسٹرائز بھی رکھے گی اس کے لئے ہم استعمال کریں گے شیعہ سیٹ یہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ایسے نہیں استعمال کرنا ہم اس کو پیس کے استعمال کریں گے ویورس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پہ جا کے ضرور کلک کیجئے گا شیعہ سیٹ ہم لوگوں نے پیس لیا ہے پیسنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے دو چمچو ہیں وہ استعمال کریں گے ہم لیں گے ایک عدد پتیلی اور پتیلی کے ہمدر ہم اس کو ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے روز وارٹر روز وارٹر ہم نے کتنا ڈالنا ہے ہم اس میں ڈال کریں گے روز وارٹر اور ایک چمچ کی مدد اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھا آپ نے اس کے در روز وارٹر جوز کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہ اس طرح کی بوٹل ہوگی یہ وان ٹونٹی عمل کی بوٹل ہے اس کے اندر استعمال کریں گے ویورز ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اب ہم نے اس کو چڑھا دیا چھولے پر ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے لیکن ہم اس میں چمچ برابر ہلاتے رہیں گے چمچ نہیں آپ نے روکنا ویورز پندرہ منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھنیے سے یا کسی بھی مربل کی کپڑے سے چھان کے اس کا ہم نے یہ رس نکال لینا ہے کیونکہ اس رس کی ہمیں ضرورت ہے اگر آپ کو لگے کہ روز وارٹر کم ہے کیونکہ جب آپ روز وارٹر کو شیہ سیٹ میں ڈالیں گے تو وہ اپنے اندر اس کو جذب کرنا شروع کر دے گا تو آپ اس میں روز وارٹر اور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے آپ اس کو مکس کریں تاکہ اس میں کوئی گھٹھی بغیر نہ ہو اور صحیح طریقے سے اس کو پکائیں کیونکہ آپ نے اس کا رس نکالنا ہے ورنہا آپ کا رس جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکلے گا اب ہم لیں گے ایلوی رجل دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ایلوی رجل اور یہ جو ہم نے رس نکالا ہے یہ بھی تقریباً دو چمچ ہی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرف ہم نے تین روپ ڈالنے سے زیادہ نہیں ڈالنے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگ رہی گا تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے سارے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک عدد ایویون کا کیپسول ایویون کیپسول ڈالنے کے بعد ہم نے اس کوچھ طریقے سے مکس کا لیا یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری یہ آنکھوں کے لئے کریم تہیار ہے اگر آپ کو لگے نا کہ یہ گھڑا گھڑا پیسٹنگ نہیں ہے تو اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کو بنانا ہے آنکھوں کے لئے تو اگر یہ لیکوٹی ہوگا تو آپ کی آنکھوں کے اندر نہ چلا جائے بہت عددس کے ریزلٹس ہیں یہ نہ صرف آپ کی آنکھوں کے ڈال سرکرس آئی رنکلس بلکہ پفینس کو بھی ختم کرے گا آپ کی آنکھوں کو مہتچرائز رکھے گا لگتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے جو فیڈبیکیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں ویڈیو کو لائک کرنے میں آپ کی کوئی پیسے نہیں لگتے لیکن جو آپ کی لئے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اس سے اچھی اچھی ویڈیو بنائیں بہت اگر آپ کوئی بھی آئی کریم لیتے ہیں تو وہ ایک ہزار سے کم میں نہیں ملتی ہے لیکن یہ جو کریم ہے یہ کم پیسوں میں آپ کو بہت شاندار ریزلٹس دے گی اس کے بہت 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 اچھے ریزلٹس ہیں جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اچھا اس کو بنانے میں تھوڑی سی میند ضرور ہوئی ہے لیکن آپ نے گھبرانہ نہیں ہے یہ بہت اس کے امیزنگ ریزلٹس ہیں یہ آپ کے پیسے بھی بچائے گا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا آپ نے رات کو سونے سے پہلے اچھے طریقے سے چیرے کو دھولیں رائے کرنے کے بعد سوپ ہینڈ کے ساتھ آپ نے اس کو آنکھوں پر لگانا ہے اور ہلک ہلکہ مساج کرنا ہے لیکن خیال ہے کہ آپ کی آنکھوں میں نہ جائیں مساج کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی سرگہ کریم کا آپ کے پاس خالی جار پڑا ہوگا اس میں ڈال کے آپ اس کو فریج میں رکھ لیں زیادہ سے زیادہ آپ اس کو دس دن کے لیے رکھیں اس سے زیادہ آپ اس کو استعمال نہ کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے خوش رہیں خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی